یہ مسجد بھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب وہ درگاہ جہاں پہ میں رکا تھا آج رات کو اور گائز آج ہے جمعہ میں مطلب آج نماز پڑھ کے یہاں سے پھر نکلوں گا گائز ادھر بادامی کے لیے اور گائز یار ابھی مطلب میں نہاوا چکا ہوں بھائی صاحب چلتے ہیں پہلے آپ کو پورا درگاہ دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر ملتے ہیں گائز بھائی صاحب یہ ہے گائز درگاہ کے باہر کا کچھ سین اور بھائی صاحب ادھر بازو میں ایک پیٹرول پم اور یہ ہے درگاہ کا مطلب گیٹ تو گائز چلو ادھر سے اندر چلتے ہیں بھائی صاحب اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو اندر کا نظارہ یہ دیکھو گائز یہ ہے دروازہ حضرت سید فتہ شاہ ولی یہ گائز اللہ کے کوئی ولی تھے اور بھائی صاحب ادھر سے انٹری ادھر پہ کافی لوگ مطلب بیٹھے ہیں بھائی سے کے لیے تو چلو گائز ادھر پہ دیکھو سامان بھی ملتا ہے اور بھائی صاحب یہ آگے ہے مجھار ملتا تو چلو اندر چلتے ہیں اور بھائی صاحب میں بتا دوں پہلے ان کا نام مطلب ہے حضرت سید شاہ ولی تھا اور بھائی صاحب مطلب ہے مطلب ادھر بتاتے ہیں کہ مطلب ہے ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان کا نام گائز تو ہر کوئی سنا ہوگا بھائی صاحب ٹیپو سلطان یہ جو مطلب سامنے راستہ ادھر کوئی کھیڑا کر کے ادھر ان کی جنگ تھی اور بھائی صاحب وہ مطلب جنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان کو یہ مجار دیکھا تھا درگاہ تو وہ آکے یہاں پہ بھائی صاحب مطلب منت مانگے تھے کہ مطلب میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں اگر میں فتح کروں گا تو میں آپ کا نام ایسا مطلب کچھ بھی مطلب کچھ فتح کر کے رکھ دوں گا یہ لکھ دوں گا اور گائز یار وہ ٹیپو سلطان مطلب جنگ میں بھائی صاحب فتح حاصل کیے تھے اور جاتے ٹائم اسی راستے سے تو پھر وہ مطلب یہیں آکے تو ان کا نام حضرت سید فتح شاہ ولی ہو گیا تھا یہ کچھ یہاں کا وہ ہے اور گائز ان کی وفات ہوئے مطلب کافی ٹائم ہو گیا بھائی کوئی مطلب اتنا شور نہیں ہے کیونکہ بہت بہت پہلے کا ہے بھائی مطلب بہت پہلے ان کی وفات ہو چکی ہے تو بھائی صاحب یہ ہے مجار اور گائز یہاں پہ دیکھو یہ ہے یہ کبر ہے ایدر ہے ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے اور گائز ایک ادھر بھی ہے اور گائز یہاں پہ کافی لوگ بیٹھے رہتے ہیں بھائی صاحب اور یہ دیکھو یہ ہوا مر کا نظر اور گائز یہ کچھ باہر کا ایڈیا ابھی چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں پورا ابھی بھائی صاحب ہم اندر نہیں گئے ہیں یہ بھائی صاحب ابھی باہر باہر کا ہے اور بھائی صاحب ادھر دیکھو پیچھے بھی کچھ کبر ہیں یہ بھائیس دیکھو اور ادھر باہر کا پورا یہ نظر آئیے گا اس مسجد اور اس میں آج ہم نماز عدا کریں گے چلو بھائی صاحب چلتے ہیں اور یہ کچھ گمبت کا نظارہ اور بھائی صاحب یہاں پہ دیکھو کافی زیادہ رسی باندھی ہوئی یہ ہے گئیس مجار یہ ہے اندر کا نظارہ یہ ہے بھائی صاحب مجار اور جرہ اوپر کا نظارہ حلو ملک ملک اسلام روک یہ تھوڑا ہون کری تھی نہیں ہاں ہاں تو گائز یار ابھی جو بھائی صاحب آپ نے اندر کا سین دیکھا ہے وہ ہے گائز حضرت سید پتے شاہ ولی کا مطلب ہے قبر اور گائز یار یہ دیکھو یہ اندر اور ادھر پہ بہت سارے قبر ہے بھائی صاحب اور ادھر پہ کچھ ہے یہ دیکھو ادھر پتل کی مطلب ہے پتل کا بڑکن ہے اس میں آگ جلایا ہوا ہے اور لوگ یہاں پہ مطلب اگربتی جلا کے ادھر لگا دیتے ہیں اور بھائی صاحب جو مطلب اپنی مراد رہتی ہے وہ مانتے ہیں اور ابھی میں آپ کو ایک چیز اور دکھاتا ہوں بھائی صاحب ادھر پہ بہت سارے قبر ہے چلوں میں لے کے چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں اور باہر گائز اور باہر بھائی صاحب پھول کی دکان بھی ہے تو سب ملک پھول لے کے آتے ہیں اور ادھر پہ چڑھاتے ہیں دیکھو اور یہ دیکھو میں پیڑ میں آپ کو دکھاتا تو یہ نیم کا پیڑ ہے اور یہ نیم کے پیڑ میں بھائی صاحب اتنے سارے پورے مطلب ہے یہ گھڑین گھڑین بولتے ہیں جو بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں ان میں کیلہ کیلہ گاڑ کے مطلب اور بھی کئی طرح کے مطلب وہ ہیں ان میں خسایا گیا ہے یہ بوٹل میں کچھ ہے ایسا ہے یہ پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ تو میرے کو نہیں پتہ بٹ جو یہ بہتے ہیں دیکھویں یہ سامنے ہیں اور لگائز یہ دیکھویں ادھر پہ دھو کبر ہیں اور لگائز یہ سب بھی مطلب کبر ہی ہیں اور دیکھو ادھر poke جو ملت مان کا ایسا دھانیا بان دیتا ہے اور یہ بفتہ ہو ہور سرکار یہ بناتا ہوتا ہے جنگان ادھر پر کافی لوگ آتے ہیں اپنی مراد مانگتے ہیں کہ عب gl میں بدء بہت ہی خوبصورت مسجد ace مسجد تو ایک دم مطلب دیکھنے لائے سکتا ہے چلو میں آپ کو مسجد بھی دکھاتا ہوں بھائی اور یہ ہے ادھر کا جو دکھو کوئی کوئی اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کے بھائی مراد مانگتے رہتا ہے تو چلو میں آپ کو مسجد بھی دکھاتا ہوں ادھر پر بہت ساری کبریں کبریں ہیں اور میں تھوڑا سا ادھر سے اور آپ کا نظرہ دکھا دیتا ہوں یہ دو بھائی سب لوگ آتے ہیں بھائی سب ایسا مطلب منت مانگتے ہیں تو چلو بھائی سب میں آپ کو مسجد بھی دکھاتا ہوں یہ مسجد کے اندر ہی ہے مسجد اور یہ مجار دونوں مطلب درگاہ بھائی سب یہ درگاہ ہے مجار نہیں ہے دونوں ستا ہوا ہے اور بھائی سب باہر فول بھی ملتے ہیں دیکھو بھائیس بھی لے سکتے ہیں اور ادھر پر کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں پیسے لینے کے لیے تو یہ ہے مسجد اور یہ مسجد کا نظرہ آپ لوگ ادھر سے دیکھ سکتے ہو کافی پیارا ہے ابھی گیٹ بند ہے بھائی سب کیونکہ آج جمعہ ہے اور جمعہ آج اس میں میں پڑھوں گا اور بھائی سب یہ پورا بہت بڑا مسجد ہے بھائیس کافی پیارا دیکھتا ہے تو بھائی سب آج ہے جمعہ مسجد کی دھولائی چال ہو ہوئے گائیس ابھی مسجد کو دھول رہا ہے اس کی وجہ سے گیٹ بند ہے اور بھائی سب آج رات کو میں یہ ہی رکا تھا مسجد میں اندر اور بھائی سب یہاں میں نے بیس روپے دے کے نہایا ہوں یہاں پہ یہ جو دکھ رہے جگہ میں نے بیس روپے دے کے نہایا ہوں اور بھائیس ادھر میں آج رکا تھا رات کو میں دکھاتا ہوں یہ ہے وضو خانہ یہ ہے بھائی صاحب اندر وضو کھانا اور ادھر میں سویا تھا رات کو کافی بڑی مسجد ہے گائز آج جمعہ ہے اس کے وجہ سے سب مطلب دھل کے ساپ کیا جا رہا ہے اور ابھی آج جمعہ کے ٹائم کی نماز ہوگی تو آج کا آج کا نماز میں ادھری ادا کروں گا تو چلو ملتے ہیں ابھی آپ سے پھر بعد میں اور بھائی صاحب یہ دیکھو یہ ہے یہاں کے دکانے گائز یہاں پر خول ملتا ہے یہاں سے لوگ لے کے جاتے ہیں اور گائز ادھر مجار پہ چڑھاتے مطلب کبر پہ یہ دیکھو یہاں پہ مطلب ایسا گل دستے کی طرح اور یہ سب ابھی ٹوٹے ہوئے فول ہیں لیکن دیکھو بھائی ادھر جوڑ رہے ہیں اس کو ایک ایک کر کے ایسا ایسا کر کے جوڑتے ہیں اور گائز میں نے اپنوں بھائی یہاں پہ رکھ دیا تھا ابھی میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا ابھی فیلال ویڈیو شوٹ کر چکا ہوں تو گائز ابھی نماز پڑھنے کی دے رہی ہے اس کے بعد پہ بھی دستے نکلیں گے تو بھائی صاحب ابھی میں آ گیا ہوں گائز مسجد کے اندر اور بھائی صاحب مسجد اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے بھائی آپ لوگ دیکھ کے مطلب سوچ ہوگے کہ یہ دیکھو گائز یہ ہے مسجد بھائی یہ ہے اندر کا نظارہ اور یہ گائز تین منزلے کی ہے بھائی کتنا پیارا پیارا ڈیجائن بنایا ہوا ہے اوپر دیکھو جرہ بہت ہی پیارا ہے گائز میں آپ کو لے کے چلتا ہوں یہ جدر پہ کتبہ کرتے ہیں بھائی صاحب پورا مخمل بچھایا ہوا ہے یہ دیکھو گائز کتنا پیارا بنایا ہوا ہے اور بھائی صاحب پورا عربی میں لکھا ہوا ہے ابھی پوری مسجد خالی ہے کیونکہ گائز آج ہے جمعہ اور بھائی صاحب آج مطلب ابھی جمعہ کی نماز ادھری ادھا کروں گا اور گائز میں آپ کو بتا دو کہ جمعہ کی وجہ سے پورا ایک دم ساف سفائے ہو چکی ہے اور گائز ویسے بھی مسجد میں پوری ساف سفائے آلریڈی رہتی ہے لیکن جمعہ کے دن جمعہ سے پہلے ایک بار مسجد کو دھولتے ہیں اور گائز جتنا دھول مٹی رہتا ہے وہ سم مطلب ہٹ جاتا ہے اور بھائی صاحب یہ دیکھو کتنا پیارا بنایا ہوا گائز اور ادھر ہے کعبہ ہوا کا مطلب فوٹو لگا ہوا ہے اور بھائی صاحب ادھر دیکھو یہ مدینہ کا فوٹو لگا ہوا اور Brad32 Inter digital тобой اوپر کا location اتنا چھا دیا ہوئے اور یہ دیکھو یہ مطلب 3 منزلہ ہے اور بھائی صاحب فورا ایسا خالی خالی دکھایا ہے مطلب خالی خالی بنایا ہے یہ مطلب ادھر سے اتنا کٹا ہوا ہے اور اوپر ادھر سے اتنا کٹا ہوئے تاکہ بنتاو اگر ادھر سے نماز پڑھیں تو بھائی صاحب آواز سنائی دے اور بھائی صاحب کافی پیارا بنایا ہوئے میں بھائی صاحب آپ کو سیکنڈ فلور پہ بھی لے کے چلتا ہوں تو چلو سیکنڈ فلور پہ چلتے ہیں بھائی صاحب ابھی دیکھو بھائی صاحب یہاں پہ چل رہی ہے ساپ سپائی یہاں دیکھو بھائی صاحب سپائی چل رہی ہے اور میں آپ کو سیکنڈ فلور پہ لے کے چلتا ہوں یہاں سب کی بھائی صاحب سپائی ہو چکی ہے بھائی یہ دیکھو کافی مطلب جہادہ سندر ہے بھائی اوپر کا نظارہ بھی دیکھو بھائی کتنا پیارا مسجد ہے یہ دیکھو بھائی بہت ہی پیارا مسجد ہے تین منزلے کا ہے اور بہت ہی بڑا ہے اور اس کے باجو میں ہے بھائی صاحب ترگاہ حجرت سید پتے شاہ ولی کا اور گھائی یہ دیکھو بڑے بڑے اکشروں میں عربی میں لکھا گیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی صاحب یہ ہے اوپر سے کچھ ادھر کا نظارہ مسجد بہت ہی پیاری ہے تو چلو ہم لوگ مطلب آگے چلتے ہیں اور گھائی یہ دیکھو فرنٹ پہ مطلب سیکنڈ فلور میں فرنٹ پہ یہ قرآن شریف کا مطلب وہ بنایا گیا ہے نیچے اس کی مطلب ریحال ہے اور اوپر قرآن شریف بنایا گیا ہے کافی پیارا دیکھ رہا ہے بھائی دیکھو کتنا بڑا بنایا گیا ہے یہ ہے بھائی صاحب پورا مطلب اس کا بنایا گیا ہے سیمنٹ کا یہ گائز پورا مطلب سیمنٹ سے بنایا گیا ہے اور باہر کا نظارہ بہت ہی پیارا ہے گائز یہ دیکھو چلو بھائی صاحب تھرڈ فلور بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو اوپر سے بھائی صاحب ساپ کرتے کرتے سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ اگر نیچے سے ساپ کرتے کرتے جائیں گے بھائی صاحب تو پھر سے واپس گندہ ہوگا اور بھائی صاحب یہ دیکھو یہ ہے یہاں کا نظارہ تھرڈ فلور کا اور بھائی صاحب کافی پیاری مسجد ہے بھائی صاحب یہ دیکھو ایسا لگ رہا ہے مطلب کہاں پہ آ گئے ہیں اور گائز بہت ہی پیارا مسجد ہے تو چلو نکلتے ہیں ادھر سے باہر تھوڑا باہر کا دکھاتے ہیں اور آج کا نماز بھائی صاحب میں ادھری آدھا کروں گا کہ والد ماجد آپ کی مولدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ تحجت کی رہاست بننے کے بارا مسلح پڑیتے ہیں لیکن حضرات مردن ذرا اور کر یہ بادشاہ ہیں سمنان کے بادشاہ یہاں تو اگر لاکھوں یا دو لاکھ یا پانچ لاکھ یا دس لاکھ آ جائیں تو اللہ حسول بھی بھول جاتا ہے سنتیں بھی بھول جاتی ہیں شریعت بھی بھول جاتی ہیں سب کچھ بھول جاتا ہے ذرا سے پیسے آپ دیکھیں کوئی انسان فر انسان نہیں رہتا فرونیت دکھانے لگتا ہے اللہ پہ محترم ہم اولیہ کے ماننے والے ہیں ہمیں اپنی زندگی کو کس طریقے سے بلارنا ہے اولیہ اکلام کے راستے پر بلارنا ہے تخت زمان کا باشا تحجب کے لیے بیٹھا ہے کہیں کے لیے کہیں کے لیے ہماری یا فرزر حالے بھولی رہے ہو رہی ہے ان کی تحجد کتا نہیں ہوتی اور ہماری وجہ بھولی زہاد بھولی ہے اسر بھولی ہے مغرب بھولی ہے ایک ہوتی ہے آدھر اور ایک ہوتی ہے جبار تو بھائی صاحب پانیلی اپنی نماز ختم ہو چکے گا اور اب ہم لوگ ادھر سے نکلتے ہیں اور گائز اگلے بلوگ میں پتا چلے گا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں تو یہ بلوگ پہ یہیں پہ انڈ کرتے ہیں بھائی نماز شکُ that بھ sweaty بھولی جب